سلام علیکم کلاس سیکس آج ہمارے لاس ٹاپک ہے سنسورگن کا سکن ہم نے اس سے پہلے جو باقی سنسورگنز تھے وہ پڑھ لیا آج ہمارے پاس سکن ہے سکن کیا ہے ہمارے پاس جلد کو کہتے ہیں آپ لوگ کی بوڈیز پر آپ دیکھ سکتے ہیں جلد موجود ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں سکن کہتے ہیں اب ہمارے پاس سکن کیا ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس ٹینٹ ٹچ کرنے کے لئے سینسورگن ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں چھو کر چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں یہ ٹنڈا ہے یہ گرم ہے یہ سافٹ ہے یہ رف ہے یہ سب چیزیں دیکھنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اپنے سکن کا استعمال کرتے ہیں یہ سب سے بڑا اورگن ہوتا ہے ہماری بوڈی کا اور یہ ہمارے پوری بوڈی کو ڈامتا ہے یعنی اس کو کور کرتا ہے اور سکن میں ہمارے پاس مختلف سیلز ہوتے ہیں سکن has various cells that feels یعنی ہمارے پاس کیا ہے سینس کرتے ہیں واریس سیلز ہمارے پاس یہاں بھی جو موجود ہوں گے وہ کیا سینس کرتے ہیں ہمارے پاس یا کیا فیل کرتے ہیں ہوتنس کو کوڑنس کو پین کو پریشر وغیرہ کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سکن ہے اب سکن کے سٹرکچر میں ہمارے پاس اس کے تین لئرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کتنے لئرز ہوتی ہیں تین ہمارے پاس ہمارے پاس ہے اپی ڈرمیس اپی مطلب سب سے اوپر ڈرمیس لئر کو کہیں گے یہ سب سے اوپری لئر ہوتی ہے ہمارے سکن کی جو کی پروٹیکٹ کرتی ہے دوسرے لئرز کو جو نیچے موجود لئرز ہوں گی ان سب کو یعنی کیا کرے گی یہ یعنی پروٹیکٹ کرے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے it consist of thin یعنی ہمارے پاس consist کرتی ہے یعنی انسار کرتی ہے پتلے اور مردہ سل سے مطلب یہ بنی ہوئی ہوگی بالکل کس چیز سے پتلے سل سے اور مردہ سل سے بنی ہوئی ہوگی نمبر ٹو مطلب جو سیکنڈ لئر ہے ہمارے پاس سکن کی وہ ہے ڈرمیس it is the middle layer which is thick یعنی ہمارے پاس middle layer ہوگی اور موٹی ہوگی بنیزبت اکس کے یعنی اپی ڈرمیس کے muscles, blood vessels, air, sweat gland اور sensory cells موجود ہوں گے اور یہ sensitive part ہوتی ہے sensory cells present in the skin are called receptors یعنی یہاں پہ جو sensory cells ہوں گے یعنی جو ہی C cells ہوں گے یہاں پہ جو skin میں ہمارے پاس موجود ہوں گے ہم کیا کہیں گے receptors کہیں گے اس کے بعد نمبر تھرڈ ہمارے پاس کیا ہے hypodermis hypodermis کیا ہے یہ lower most یعنی سب سے نیچے لئر یعنی سب سے نیچے کی طرف جو آخری لئر ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہے hypodermis ہے it consists of such cells یہ ایسے cells سے بنی ہوتی ہے جو کہ کیا کرتی ہے store کرتی ہے fades کو it keeps our body warm یہاں ہمارے جسم کو کیا کرتی ہے گرم رکھتی ہے یا پھر hot رکھتی ہے جس سے ہمارے پاس سردیاں ہوتی ہے تو ہمارے بوڈی میں جو چربی کے لئرز ہوں گے وہ ہمارے بوڈی کو کیا کریں گی یعنی گرم رکھیں گی محفوظ رکھیں گی سردی سے اب ہمارے پاس ہے function کیا function ہے کس چیز کا skin کا it protects our body یہ ہمارے بوڈی کو protect کرتی ہے کیونکہ ہمارے پورے بوڈی کو اس نے کیا کیا ہے cover کیا ہوتا ہے تو یہ کیا کرے گا اس کی protection بھی کرے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے it regulates temperature یہ temperature کو regulate کرتا ہے آگے پیچھے and works as a sense organ اور sense organ کے طور پر کیا کرتا ہے کام کرتا ہے the receptors are receptors جو ہوتے ہیں وہ stimulated by the change in temperature جو ہمارے پاس ہم نے کیا کہا sensory cells جو ہوں گے مطلب ہماری بوڈی میں ان کو ہم نے کیا کہا یعنی receptors کہا وہ جو ہے stimulate ہو جاتے ہیں مطلب کام کرنا شروع کرتے ہیں جب ہمارے پاس temperature pressure میں تبدیلی آجائے یا کوئی بھی کام شروع ہو جائے تو زخم آگرات میں ہو تو اس کو کیا کرتا ہے یعنی یہ جب feel کرتا ہے تو اس کے بعد وہ message بیشتا ہے ہمارے پاس یہ message کس کے پاس بیشتا ہے nerve cells کو جو ہمارے دماغ کے اسی یعنی جو ہمارے پاس دماغی cells ہوتے ہیں ان کے پاس بیشتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے اس کو دماغ کی طرف بیشتا ہے اور دماغ کیا کرتا ہے اس کو recognize کرتا ہے کہ دباؤ پڑ رہا ہے زخم ہو گیا ہے ٹھیک ہے آت میں زخم ہو گیا یا پاؤں میں ٹھیک ہے زخمی ہو گئے یا temperature زیادہ ہو گیا گرم چیز کو آپ نے چو لیا یا جل گیا آت تو یہ سب ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس temperature وغیرہ کو regulate کرنا بھی skin کا ہی کام ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا structure دیکھ سکتے ہیں structure میں first دیکھیں ہمارے body پر بال ہوتے ہیں تو وہ air اس کے بعد جو second layer ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس epidermis کے لائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے dermis ہے پھر ہمارے پاس ipodermis ہے اور اسی طرح سے جو root hairs کے جو root ہے وہ دیکھیں نیچے ہمارے پاس ipodermis تک پہنچے ہوئے ہیں ipodermis میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fades بھی بنے ہوئے ہوں گے یہ green color کے آپ کو شوک کر کے دکھایا گیا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے fades ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آج کا topic ہتم ہو جائے گا unit ہی complete ہو گیا ہے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ اس کے آگے ہم question answers وغیرہ complete کریں گے یہ آپ کا آج کا topic تھا آپ کو پیچھے سے بھی کوئی topic جا دیں گے thank you student اللہ حافظ